بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ سب کو نوید سہر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو آج ہم بات کریں گے حال ہی میں روس کی طرف سے ریلیز کی جانے والی طاقتور ترین ایٹمی دھماکے کی خفیہ ویڈیو کی جو اکتوبر 1961 میں سویت یونین کے زمانے میں تجرباتی طور پر کیا گیا تھا دوستو سائنس کو جہاں انسان کے فائدے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے وہیں انسان کو نقصان پہنچانے کے لئے ایٹم بم جیسے منفی چیزیں بھی بنائی جاتی ہیں تو یہ ایٹم بم جو دراصل ایک ہیڈروجن بم تھا جس کی دھماکہ خیص طاقت ہیروشیمہ پر گرائے گئے ایٹم بم سے بھی 33 گناہ زیادہ تھی یہ بم جسے زور بمبا یعنی بموں کا بادشاہ کا نام دیا گیا تھا کتب شمالی کے قریب ایک جزیرے پر گرائے گیا تھا جبکہ زمین سے چار کلومیٹر بلندی پر ہوا ہی میں پھار دیا گیا تھا ہم ویڈیو کو اس ویڈیو کے آخر میں ہم ویڈیو کو آپ کو ویڈیو ذرا دکھائیں گے تین منٹ کی ویڈیو ہم آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں دکھائیں گے تو پچاس میگا ٹن پانچ کروڑ ٹن ٹی این ٹی جتنی دھماکہ خیص طاقت والا یہ ہیڈروجن بم انسانی تاریخ کا سب سے طاقتور بم قرار دیا جاتا ہے اسے مشہور سویت سائنسدان اندریس خاروف نے ڈیزائن کیا تھا یہ وہی اندریس خاروف ہیں جنہیں سویت یونین سے منعرف ہونے کے بعد انیس سو پشتر میں آمن کا نوبل انام دیا گیا تھا چالیس منٹ کی یہ ویڈیو چند روز پہلے ایٹمی توانائی کے روسی دارے نے یوٹیوب پر اپلوڈ کی ہے جس میں بائیس منٹ اور بائیس سیکنڈ پر بم پھٹنے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے یہ دھماکہ اتنا شدید اور بڑا تھا کہ ایک ہزار کلومیٹر کی دوری سے بھی دیکھا گیا تھا جبکہ اس کی گرمی دو سب چاس کلومیٹر فاصلے پر بھی محسوس کی گئی اس ہیڈروجن بم کے دھماکے سے اٹھنے والا بادل اس قدر بلان تھا کہ تقریباً سات سو کلومیٹر انچائی تک جا پہنچا تھا یعنی اس مقام تک کہ جہاں زمینی کورہ ہوائی ختم ہوتا ہے اور خلاع شروع ہوتی ہے ہم نہیں جانتے کہ دنیا میں اس سے بھی زیادہ طاقتور ہیڈروجن بم موجود ہیں یا نہیں لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ کے ریکارڈ پر یہ طاقتور ترین تجرباتی دھماکہ تھا واضح رہے کہ ہیڈروجن بم کا اصل اور تقنیقی نام تھرمو نیوکلئر بم ہے جس کی دھماکے سے روشنی حرارت اور صدماتی موجوں کی شکل زبردست و نائی خارج ہوتی ہے لیکن تابکار شواؤں کو اخراج عام ایٹم بم یعنی فیشن بم کے مقابلے میں بہت کام ہوتا ہے ایٹم بم میں کسی بھاری تابکار انسر کے مرکز نیوکلئی توڑے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں تابکار شواؤں کی شکل میں خارج ہوتا ہے ہیڈروجن بم کا معاملہ اس کے برعکس ہے جس میں ہلکے ایٹموں کے مرکزے آپس میں ٹکرائے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں قدر بھاری مرکزے وجود میں آتے ہیں اور زبردستہ ونائی خارج ہوتی ہے جس کا بڑا حصہ روشنی اور حرارت کی شکل میں ہوتا ہے آئیے ہم اس ویڈیو میں سے تین منٹ کی ویڈیو ہم نے لی ہے تاکہ آپ کو بم جہاں پہ بم بائیس منٹ اور بائیس سیکنڈ پہ بم پھٹتا ہے وہ آپ دیکھیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکان کو پریس کرنا نہ بھولیں اور یہ ویڈیو دیکھیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے یہ دیکھیں جی آپ کو نظر آ رہا ہے آپ سکرین میں یہ بم کو جہاز سے گرا دیا گیا ہے اور یہ بڑی تیزی سے اپنے حدف کی جانب یعنی زمین کی جانب آ رہا ہے جہاز اور جہاز بڑی تیزی سے اپنا علاقہ جو ہے وہاں سے کلیر کر رہا ہے کیونکہ یہ بموں کا بادشاہ زار بمبا جس کو نام دیا گیا اور یہ دیکھیں کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور پیراشوٹ اس کا اپن ہو گیا اور جو بم ہے وہ زمین کی طرف اہستہ اہستہ مختلف انگل سے اس کی جو ہے وہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور یہ تقریباً چار کلومیٹر زمین سے اوپر جو ہے اس کو ہوا میں ہی پھار دیا گیا تھا فائیو فور تری ٹو ون یہ دیکھیں بلاسٹ ہوا ہے اور آپ دیکھیں کتنا شدید بلاسٹ تھا یہ ہیڈروجن بم کا اور کتنی شدت تھی اس کی آپ نے جو ہے نا تاریخ میں دیکھو گا کہ ہیرو شیما اور ناغہ ساکھی پر جو بم گرائے گئے تھے یہ ان سے تین تیس سو گناہ یعنی تین ہزار تین سو گناہ زیادہ شدت کا اس کا دھماکہ تھا اور یہ جو بم ہے پچاس میگا ٹن وزنی یعنی پانچ کروڑ ٹن وزنی یہ بم تھا جو یہاں پہ جس کا تجربہ کیا گیا انیس سو ایک سٹ میں اور یہ خفیہ ویڈیو جو ہے وہ اب ریلیز کی ہے حالی میں روس ماسکو کے نیوکلیر ادارے نے اور یہ دیکھیں جو ڈسٹ اور اس کے جو مطلب وہ کلاوڈز ہیں یہ ابھی پیدا ہو رہے ہیں جو پوری اس جگہ کو تقریباً دو سو پچاس کلومیٹر جگہ کو یہ کور کر لیں گے اور یہ اس کا حالہ اتنی دور سے ہزاروں کلومیٹر دور سے یہ دیکھا جا رہا ہے جس طرح کوئی سورج کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ ایٹم بم جب گرائے جاتا ہے تو جس شہر پہ بھی گرائے جائے وہاں پہ تیمپریچر جو ہے وہ سورج جترہ سورج کا تیمپریچر ہوتا ہے اتنا زیادہ تیمپریچر ہر چیز بھگل جاتی ہے ہوا میں اور بھگل جاتی ہے اڑ جاتی ہے دست کے اور یہ اس کا جو حالہ تھا یہ تقریباً سات سو کلومیٹر تک بلندی تک جو ہے نا اس کے وہ محسوس کی گئی اور اس کی گرمی جو ہے وہ بہت دور تک اس کی حرارت محسوس کی گئی اور بہت شدید یہ مطلب بام آپ دیکھیں اس میں نظر آ رہا ہے اتنی دور سے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے تاکہ اس کی ریڈیئیشن ہے اسے محفوظ رہا جا سکے اور آپ کو اتنی دور سے یہ حالہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ایک یعنی شہر کو کتنے بہت بڑے شہر کو جو ہے نا یہ ایک منٹ میں تباہ کر سکتا ہے یہ دیکھیں اس کے ڈسٹ جو ہے جو ڈسٹ کے جو کلاوڈز بن رہے ہیں جسے اکسیجن ساری کافی دیر تک جو ہے محسوس کی جاتی ہے یہ ویڈیو دیں آپ جو ہے نا یہ دیکھیں آپ اس نے ریلیز کی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں دیکھیں کتنا بڑا یہ اوپر وہ اس کے کلاوڈزہ بن گیا پورے شہر کو جس طرح یہ اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے تو آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگ یہ تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں